واقعات ہو رہے ہیں اس سے ساری جو ہماری جو بہنیں ہیں پریشان ہیں سارا کھوم پریشان ہے اور یہ واقعہ ہر جگہ ہو رہے ہیں مستصل ہو رہے ہیں اور اس کے ہم برزور معظمت کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ کہاں ہے گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے اگر کسی جگہ جو دپارٹمنٹ ہے پریش دپارٹمنٹ ہے سی آڈی دپارٹمنٹ ہے اتنی ایجنسیاں ہیں اور دن داڑے بچیوں کو بھال کارڈے کے جو واقعات آ جاتے ہیں یہ تو یہ اس میں وہ خاموش بیٹھے ہیں کوئی کاروائی نہیں کرتے ہیں آج آج کیمرہ لگے ہوئے ہیں آج ہر جگہ فورسز ہیں اور گارڈیوں میں چلے جاتے ہیں وہاں ان کو وہ سپرے ڈال لیتے ہیں وہ بھیوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھال کارڈے جاتے ہیں یہ اس میں سنجید کیے ساتھ ان کو ایک جیٹی ایک فورس بنانا چاہے ایک میٹی بنانی چاہے جس میں ایک ہائیس پولیس آفسر کوئی ہو جو اس کی سربراہی کرے ہر ڈریسنگ میں جائے اور ویجلنٹ رہے اور اتنا بڑا سی آڈی ریبارٹمنٹ ہے وہ کیا وہ صرف بیٹے ہیں ان کو چاہے کہ ہر ایک گارڈیوں میں اپنے سیول وردی میں ضروری ہے وہ جائیں گے پولیس وردی میں ان کے پاس لیٹیز کانسٹیبل کافی ہیں اور اگر وہ جائیں دائیں بائیں گمیں اور وہ ایکٹو ہو جائیں گے تو یہ میجیٹری پکڑ سکتے ہیں یہ کونسی بڑی بات ہے لیکن لیکن گورنمنٹ سیرس نہیں ہے ان کو پکڑنے میں اور اسے مشکوک ہو جاتا ہے یہ سارا معاملہ یہ کون کرا رہا ہے اس کے پیچھے کن کے ہاتھ ہے اور ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دیں ایسے واقعات پہلے بھی آئے کہ جیسے گھاؤں کو آگ لگانے کی باتیں آتی تھی رات کو کوئی بندے آتے تھے جی گھاؤں کو آگ لگائیں گے کسی مجد کو توڑتے تھے اس کے بعد دوسری واقعات آگئے رات کو جی پتھر مار رہا ہے کوئی اور یہ کون کرا رہا ہے ہم مشکلات میں فیصل ہیں کشمری لوگ اب کبھی پھر بن گئی ولیج کمیٹیاں شہروں میں کمیٹیاں انہوں نے پھر وہ گھت رات کو وہ لگا رہے تھے وہاں پہ دیکھ رہے تھے کون آئے گا محلے میں کون آگ لگا رہا تھا کبھی آگ لگانے کی باتیں کبھی پتھر لگانے کی باتیں کبھی آپ بال کٹنے کی اور آگے آگے ہوگا کیا یہ خدا ہی جانے اس لئے میں اپیل کرتا ہوں اس میں سرکار کو کہ وہ اپنے جو ایجنسیاں ہیں جو ان کے پاس ڈیفرنٹ ایجنسیاں ہیں بہت ساری ایجنسیاں ہیں ان کے لوگ کافی ہیں اور اگر کم ہے تو پلیس اپارٹمنٹ کے کوئی ہزار آدمیوں کو اس میں ڈالیں سیولوردی میں ہر جسک میں وہ گھومیں گے بس اڈوں میں وہاں پہ گاڑیوں میں بیٹھیں گے نظر گزر رکھیں گے یہ محلوں میں جائیں گے چوکوں میں جائیں گے بازاروں میں جائیں گے اور دیکھیں گے یہ تو ایک بات ہے دوسرا بات ہے ہم تو اور مسئبت میں ہمیں چائر خاص کے لوگ ہیں ہر دن رسٹکشنز ہر دن کیریفیو لوگوں کو مسئبت میں ہے آپ مجھے بتائیں جو بچارہ جس کے پاس کھانے کے کچھ نہیں ہے وہ صبح جاتا ہے ریڈی چلاتا ہے مزدوری کرتا ہے وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ کہا جائے گا رسٹکشنز کتنے آپ تین سال انجز گورنمنٹ کے ہو گئے ہونے والے ہیں دو سال تو کری ہو رہا ہے اب کہاں کام ہوں گے کہاں ڈولیمنٹ ہوگی کہاں بچارے دکاندار کیا کریں گے بینک کے لون ہیں اوپر سے جیشٹی کا ان کے اوپر سلسلہ ہے کیا مشکلات ہیں اور اس میں لوگوں کو مشاہر خاص میں زبردست پریشانی ہے موسیقی